سانگھر، ٹرنڈو آدم، اندرونے سے جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں سانگھر سے ٹرنڈو آدم آ رہا تھا رستے میں، پھاٹک ہے ریلوے کروسنگ ہے آپ کا نوکر ہوں اسی ہلیے میں رہتا ہوں یہ بھی پتا ہے آپ کو پوری دنیا میں اسی ہلیے میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسے ہی اپنی سواری میں بیٹھا ہوا تھا ریلوے کروسنگ پر پھاٹک پر اس کی چھوٹی 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 دیوار ہوتی ہے جس میں پھاٹک لگوا ہوتا ہے اس دیوار کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوتا اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی سلام کیا اور یا علی مدد بولا میں نے بھی اسے جواب سلام دیا اور مولا علی مدد بولا تو اس نے آواز دے کر کہا کچھ دوں ہاں ہاں فقیر نے مجھے آواز دے کر کہا کچھ دوں میں نے اپنے جو میری گاڑی سمالتے ہیں دوست ان سے کہا بھئی گاڑی رکو مجھے پہلا فقیر ملائے فقیر مانگنے والے کو تو کہتے نہیں ہیں یہ جو ہمارے چوکوں پر چارہوں پر مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے زلیل ہے فقیر تو دیتا ہے کیا دیتا ہے اپنے مولا پر توقل دیتا ہے اپنے مولا پر بھروسہ دیتا ہے خود اعتمادی دیتا ہے فقیر یہ فقیر تو دینے والا ہوتا ہے لینے والا نہیں ہوتا ہے کہنے لگا کچھ دوں میں نے سواری رکوائیمنٹ کا جی مجھے ان سے لینا ہے آگے کہ ہم اس سے کہنے لگے کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس جاؤنا تو بولنا بند کر دو سننا شروع کر دو ہم ایک اور بیماری کا شکار ہیں کہ ہمیشہ بولنے کی ہی ہمیں تکلیف رہتی ہے کہ جب تک بولتے نہیں رہیں گے کوئی ہمارا وجودی صاحب اتنی ہوگا ارے بھئی کہیں تو خاموش ہو جاؤ کسی بڑے کے پاس گئے ہو کسی سینئر کے پاس گئے ہو تو زیادہ سنو کم بولو اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے اس نے کہا زہد کسے کہتے ہیں میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں کہنے لگا زہد کی سات منزلیں ہیں پہلی آج بتاؤں گا اس پر عمل کرلو تو مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری بتا دے گا تو میں نے کہا آتا کریں کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ اپنی میں سے ہاتھ اٹھاؤ عزیز آنے کے رامی شاید میں جس بیان پر ہوں اب تو آ بیٹھیں آپ آپ تو چاہے ایک فیصد لوگوں کو میری بات عجیب سی لگ رہی ہو مگر آپ تو سننی پڑے گی یہ جو مسئلہ جس کو میں چھیڑ بیٹھا ہوں ذات کی نفی اپنی انا سے ہاتھ اٹھانا یہ خود پسندی سے ہاتھ اٹھانا توازو اور خاتساری اپنے اندر لے کر آنا یہ وہ بیماری ہے یعنی تکبر یہ انا یہ ذات پرستی یہ ذات پرستش یہ اپنی پرورش یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے اداروں میں فساد ہے یہ ذات پروری ہی تو ہے جو حب جاہ کی بیماری تک لے جاتی ہے مجھے تو صدر بننا ہے چاہے مجھے کچھ آتا نہ ہو مجھے تو سیکٹری بننا ہے چاہے مجھے کچھ آتا نہ ہو بھئی سب الٹا سیدھا کرتے رہو بس مجھے صدر بنا دو میں کچھ نہیں پوچھوں گا اور جیسے ہی مجھے سیٹ سے ہٹایا تو اچھے اچھے کاموں میں بھی رکھنا ڈالوں گا نیکی کے کاموں میں بھی میں خلل ڈالوں گا اس لیے کہ مجھے نہیں بنایا اور انہیں بنا دو سب ٹھیک ہو جائے گا کہ کتنی بڑی بیماری ہے سلوات پر حضر محمد و آل محمد پر آپ یقین جانئے ہمارے مذہبی دارے تباہ ہو رہے اسی بنیاد پر ہماری تنظیمیں برباد ہو رہی ہیں اسی بنیاد پر ہمارے فلاحی دارے برباد ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر اور اگر ناراض نہ ہو تو ہماری عزائی دارے اسی بنیاد پر تباہ ہو رہے ہیں رونق نہیں رہی روحانیت نہیں رہی مانویت رخصت ہو رہی ہے عہدوں کی بنیاد پر تنظیموں کی بنیاد تنظیم عہدوں کی بنیاد پر چل رہی ہیں یہ سب کچھ مان لیں گے آپ کی بات مسین صدر بنا دو یہ جو حب جا ہے نا یہ جو خود پسندی ہے یہ جو کرسی کی تلاش ہے اور خواہش ہے یہ انتائی خطرناک ہے آفرین مرحبہ محمدی دیرہ کے بزرگوں پر کہ اس دفعہ انہوں نے جوانوں کو موقع دیا ہے یہ ایک اچھی مثال خائم کی ہے شاید پورے کراچی کے مومنین کے لئے کہ بھائی ویسے بھی تمہیں مرنے کے بعد ادارہ تو چھوڑنا تھا ہی بہتر نہیں ہے اپنی زندگی میں ان کے حوالے کام کر دو جنہیں تمہارے سامنے کام کرتا دیکھ کر تمہیں اچھا لگے اور اگر کوئی اور سرپرستی آپ کی رہے نظارت آپ کی رہے سلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ مجھے بہت خوشی ہوئی آج جب مسلسل بچے آ کر بتا رہے تھے تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ نوجوانوں کے حد مکام ہے ہرگز میں مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جوان خراب کریں اور برباد کریں نہیں بزرگوں کی سرپرستی میں بزرگوں کی نظارت میں بزرگوں کی روک ٹوک میں ادارے اور ترقی کریں گے جوان خون ہیں تازہ دم لوگ ہیں حراول دستہ ہیں یہ اچھا جہاد کر پائیں گے اللہ کی خاتہ ازلتن علی المومنین مومنین کے سامنے متوازے عائزتن علی الكافرین مگر کافروں سے اکڑ کر بات کریں توجہ کر لی پانچویں صفت یجاہدونا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے والے چھتی صفت ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہ رہنے والے دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے یہ جمعہ بھی میرے بچوں اپنے لغت سے نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے تم صرف فوکس اس بات پر کرو صرف توجہ اس بات پر دو میں ایک انقلابی انقلابی نہیں جن کو دیکھ کر لوگ انقلابی ہو جاتے ہیں اس مجلس کا ایک عنوان آیت الوخمینی کی برسی بھی ہے انقلاب ایسے نہیں آتے انقلاب ذات سے شروع ہوتے ہیں جو اپنے اندر انقلاب لے کر آتا ہے وہ ہی معاشرے کے اندر انقلاب لاسکتا ہے یہ جملہ بھی اپنی لغت سے ایک جملہ تو میں نے ابھی نکلوائے بچوں کے ذہن سے تو مجھے نہیں پیچھانتے میں کون ہوں یہ ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے لفظ اس لیے کہ جو خود اپنے آپ کو جانتا ہے وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں سب سے زیادہ تو ہم ہی اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں اور دنیا سے توقع کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں پیچھانے کہ ہم کون ہیں ایک یہ جملہ ایک یہ جملہ بھی اپنے لغت سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہیں گے اور کہا جاتا ہے صاحب کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور اتنی باتیں ہوتی ہیں مجھے معاف کریں گے میں ظاہر اردو مادری زمان میرے آبا و اجداد سے عدب سے اور شیر و شاعری سے ہمارا تعلق میرے بھائی میرے عزیز تشریف فرما ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو تو ہماری زبان میں صغیر بھائی بعض ایسے الفاظ ہیں جو ہماری محاوراتی زبان ضرور ہے مگر دینی حوالے سے اس کی تائید نہیں ملتی دینی حوالے سے اس کی تائید نہیں ملتی مثلا دین پر دنیا بھاری یہ اردو کا محاورہ ہے بھی تھوڑی گردہ نہیں لاتیجئے یہ اردو کا محاورہ ہے نا مگر دین پر دنیا بھاری کہاں دین اجازت دیتا ہے اس کو دین پر کیسے دنیا بھاری ہو جائے گی جو دنیا محدود ہو وہ اس چیز پر کیسے بھاری ہو جائے گی جو لا محدود ہے یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی جس کا سلسلہ جاری ہے ہماری قبر میں بھی جس کا تعلق ہے یہاں تو قبر میں ڈالا وہاں ہماری دنیا ختم مگر دین تو وہاں بھی باقی ہے وہاں پہلا سوالی دین کا ہو رہا ہے تمہارا رب کون ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آلکہ یہ ہماری زبان کا محاورہ ضرور ہے مگر دین اس کی تائید نہیں کرتا دین پر دنیا بھاری ایسے ہی یہ محاورہ بھی ہماری زبان میں ہے کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہِ خدا کہیے یہ کہہ کر کہ صاحب وہ لوگ بول رہے ہیں تو کوئی اللہ بول رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھول پیٹ رہا ہے یہ لوگ بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے نہیں زبان خلق کو نقارہِ خدا کہیے یہ محاورہ ضرور ہے مگر دین اس کی اجازت نہیں دیتا بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت کچھ بولا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت کچھ بول دیا ہے یہ کوئی قصوٹی نہیں ہے کوئی قصوٹی نہیں ہے جگر پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا شام سے اہلِ بیعت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور بہت کچھ کہا جاتا تھا جھوٹ بولا جاتا تھا تو یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہہ گی نہیں صرف ایک ذہن میں خیال رہے کہ اللہ کیا کہے گا میرا ضمیر مطمئن ہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے اگر میرا ضمیر مطمئن ہے تو پھر اللہ کا کام ہے سب کو مطمئن بنانا اور ایسا ہوتا ہے اگر میں نے صرف اپنے اور یہ میں نہیں کہہ رہا منجات ہے امام حسین کی فرماتے ہیں یا اللہ یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا کبھی فرماتے ہیں ایک اور منجات میں کہ جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا لوگ کیا بولیں گے چھوڑ دیا جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے اللہ بھی ملا لوگ بھی ملے اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا دنیا چا کہے گی جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا لہٰذا یہ جملہ بھی بچوں اپنی زبان سے زہن سے نکال دو کہ لوگ کیا بولیں گے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد